اسلام علیکم دوستو کی حال چالے امید کرنا سارے دوست خیریت نہ لونگے میرے بڑے دوست پاکستان دے اندر رہن دینے جو کہ سکھ نے میں انہوں نے رابطہ کیتا کہ میں نو گرو گرنٹ صاحب دا اردو دے اندر ٹرانسلیشن اگر مل ساکتا تھے سینڈ تے کرو ایون کے پشاور دے ایک گرنٹ تھی جو کہ گردوارے دے اندر گرو گرنٹ صاحب دی تعلیمات دین دینے میں انہوں نے واقع ہے کہ میں نو تسی جاپ جی یا گرو گرنٹ صاحب دا کوئی اردو دے اندر ٹرانسلیشن اگر مل جائے تے ضرور سینڈ کرے آجے لیکنو حجتہ کوئی جواب نہیں آیا تے اوکین دے کہ پاکستان دے اندر اردو دے اندر ٹرانسلیشن نہیں مل دا انڈیا دے وچھو ایک بائی نے میرے مندیب سنگ انہ نے منو اکھا کہ تسی جاپ جی صاحب نو مسکین جی دے ذریعے مسکین جی دی رہی اگر تسی سنوں گے تو انو بہت زیادہ سمجھ آئے گی پہلے آپا ایک ویڈیو دیکھے سی پوڑی نمبر ون پہلی پوڑی جاپ جی دی آج آپا جاپ جی دی دوستو دوسری پوڑی سننے اندر جاپ جی یا گرو گرنٹ صاحب انسان نو کی درس دے رہا انسان نو کس طرح دی تعلیمات دے رہا خموشی دینا سننے دوستو ویڈیو شاید ایک کینٹی ڈی ہو جاوے لیکن انڈر تے آپ پہ گالبات کریں گے تو سی میرے نال جھوڑے رہا جا حکمی ہون اکار حکم نہ کہا جائی حکمی ہون جی حکم ملے وڑی آئی حکمی اتمنیچ حکم لکھ دکھ سکھ پائی ہے ایک نا حکمی بکسیس ایک حکمی صدا بھوائی ہے حکمیں اندر سب کو باہر حکم نہ کوئے نانک حکمیں جے بجھے تاہوں میں کہے نہ کوئے منکھ تے پرماتما دے وچکار جو پال ہے جو دیوار ہے وہ جھوٹ دی ہے وہ کور دی ہے اس کور دی دیوار نو کمیں توڑیے کیوں سچے آرہ ہوئیے کیوں کور ہے تٹے پال منکھ دے منجل سچ ہے منکھ دی چاہت سچ ہے منکھ دے پرانان دی پیاس سچ ہے منکھ دا بھوش سچ ہے اور اگر بھوش سچ ہی ہے پرانان دی چاہت بھی سچ ہے تاں بادھا کی ہے پھر روک کی ہے روک ہے کور روک ہے جھوٹ چاہت سچ دی ہے تو پھر جھوٹ روک کس طرح ہو گئی کور بادھا کس طرح بڑ گیا دراصل چاہت سچ دی ضرور ہے پر کشش جھوٹ دیوی ہے پرانان دی چاہت پیاس سچ دی ضرور ہے اور اسر کور دا بھی ہے اسے نو کہنے کے منکھ دبدا دیچ جیمد ہے سچ دی چاہت دیچ جیمد ہے کور دی کشش دیچ جیمد ہے سچ دی پیاس دیچ جیمد ہے چھوٹ دے اسر دیچ جیمد ہے جیون دو پاسے ہر وقت راغب ہوند ہے اینج سمجھو ایک پیر اگے رکھیا ایک قدم پچھے رکھیا منکھ اتھے دا اتھے ریا پرانان وچ سچ دی پیاس نے اگے جانتے مجبور کیتا کور دے اسر میں پھر پچھے کھچے سچ دی تڑپ اگے لے گئی کور دی کشش پچھے لے گئی نرنکار دا رس اگے لے گیا سنسار دا رس پچھے لے گیا آتما دے رس نے اگے جانتے مجبور کیتا شریر دے رس میں پچھے کھچ کے سٹ دیتا اس طرح منکھ دی زندگی دوب دارچ بٹیت ہوں دی یہ دوب دار دا مطلب دو پاسے دی دھاونہ دو پاسے دی بھٹکنہ تو منزل منکھ دی سچ ہے پہنچنہ منکھنے سچ تک ہے بادہ کور ہے اس کور دی پالنوں اس کور دی کندنوں کمیں توڑی گئے کیوں سچے آرہ ہوئیے کہ کورے تٹے پال سمچی منکھی زندگی دا اے اہم پرشن ہے سب تم پہلا پرشن ہے جس نے صاحب شریرگرنانک دیو جی مہاراج اپنی بانی دوارہ کھڑا کر دے سمچی منکھتا دا جد اے سوال ہے تو جواب بھی کوئی عظیم چندک ہی دے سکتا ہے اس دا جواب بھی کوئی او دے سکتا ہے جو جھوٹ دے اثر تو بچ کے سچ تک پہنچے آوے اے دا صحیح میں نے جواب بھی او دے سکتا ہے جو شریر دے تل تو اچھا اٹھ کے زمیر دے تلتے پہنچے آوے تو سوال تے بہت بڑا ہے کیونے سچیار ہوئی ہے کیونکہ پرماتمہ جی سچ ہے تو سچ وچ سچیار ہی لین ہو سکتا ہے کڑیار لین نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ربی نیم ہے سجاتی میل ہو سکتا ہے ویجاتی میل نہیں ہوندہ روشنی وچ روشنی سما سکتی ہے پر روشنی تے اندھکار دا کوئی میل نہیں ہے سگندی وچ ہور سگندی ملائی جا سکتی ہے پر سگند تے درگند دا کوئی میل نہیں ہے دودھ وچ ہور دودھ ملائی جا سکتا ہے پر دودھ تے شراب دا کوئی میل نہیں کیونکہ دومیں وجاتی نے شراب تے دودھ دومیں وجاتی نے تو سچ تے کور دومیں وجاتی نے سچ وچ سچیار ہی لین ہو سگدہ ہے کڑیار نہیں صرف منکھنے سچیار ہونہ ہے تیس سچیار ہوندیاں ہی پرتیت ہو جاندہ ہے کہ میں سچ تک پہنچ گئے میں منزل نوچھو لے سچ دا ملن ہو گئے سچ دا ملن پرم بشنام دا ملن سچ دا ملن پرم انند دا ملن سچ دا ملن جیون دے مول دا ملن سچ دا ملن خوشیاں دا ملن سچ دا ملن جس وچ جانم نہیں جس وچ مرن نہیں اور سچ دا ملن پرکاش دا ملن ہے سچ دا ملن کھیڑے آن دا ملن ہے کور دکھ ہے کور کلیش ہے کور دپتہ ہے کور کیول کلپنا ماتر ہے کور سوپن ہے سچ حقیقت ہے سچ واسطوق ہے کور تے کیول سوپن ہے لیکن سوپنے دی اپنی مہانتہ ہے سوپنہ بھی ملک دیتے اپنا اثر چھوڑ دا ہے اس واسطے کوئی واسطوق جیون بطیت کر دا ہے کوئی سوپن جیون بطیت کر دا ہے کوئی حقیقت دیچ جیون دا ہے کوئی سوپنے دی دنیا چھوڑ دی دنیا چھوڑ دا ہے خواب چاہے ہے اس دی اپنی ہشتی ہے پھر بھی کور ہے پھر بھی چہوٹ ہے تو خوابان دیچ جیون والا چھوٹا ہی ہے خوابان دیچ جیون والا مٹھیا زندگی بطیت کر دا ہے تو سچیار ہونا ہے تاہی سچدہ ملن نصیب ہو سکتا ہے تو سدگر فرمان کر دینے کیوں سچیارا ہوئی ہے کمیں سچیار بنیں گے کیوں کورے تٹے پال جھوٹ دی پال کمیں دھتے اتر حکم رجائی چلنا نانک لکھے آنا حکم دی رضا وچ چلنا حکم دی پرسنتہ دچ چلنا حکم نو من کے چلنا کیڑے حکم نو من کے چلنا کس حکم دی رضا دچ چلنا جو نال لکھے آیا ہے نیم پربودہ منوکھ دے نال لکھے آیا ہے زیادہ بولیں گا من کھڑ جائے گا زیادہ کھامیں گا روگی ہو جامیں گا زیادہ سوچیں گا دماغ تے بوجھ پہ جائے گا زیادہ فکر مند اور چنت آمان دچ جیویں گا توازن کھو بیٹھیں گا یہ تیسی روز بیکھیں دکھ کی ہے نیم دی اُلنگنا حکم دی اُلنگنا سکھ کی ہے حکم دی پالنا کرنا نیم دی پالنا کرنا دکھ پرماتمہ دی طرفوں کوئی دتی ہوئی کروپی نہیں سزا نہیں بلکہ خود نیم دی اُلنگنا کرنڈا پھل ہے اس واجتے پرماتمہ تے دیالو ہے کوئی ظالم ہی سزا دے سکتا ہے کوئی کٹھور ہی سزا دے سکتا ہے چتھ کٹھور کیتے بینا کسے جنو سزا نہیں دیتی جا سکتا ہے کسے جنو دکھ نہیں دیتا جا سکتا ہے جد کوئی دکھ بھوگ دا ہے دکھ بھوگن دی زمواری اس دی سویں دی ہے اس دی اپنی ہے دکھ دا مطلب نیم دی اُلنگنا دکھ دا مطلب حکم دی اُلنگنا جتھے کوئی شریرک پیڑا دا جنم ہو گیا ہے مانسک پیڑا دا جنم ہو گیا ہے سملو تھے حکم دی اُلنگنا ہو گئی ہے اور منک حکم دی اُلنگنا کر سکتا ہے اس طرح دی کھل پری پورن پرماتمہ نے دے رکھی ہے اگر اتنی کھلوی نہیں لیتی تی صرف مجبوری حکم من نہیں ہے تی حکم نو من کے ہی جیمنا ہے تو پھر اپدیش سندیش دین دی بھی کوئی لوڑ نہیں کہ اے بندے تو پربودا حکم من اُس دے حکم دیچ جی اُدھی رضا دیچ جی اگر رضا تو اُلٹ منک جی ہی نہیں سکتا تو رضا دچ چلن دا اپدیش بے میں نہیں حکم نو منک رد ہی نہیں کر سکتا تو حکم دیچ چلن دا اپدیش کی میں نہیں رکھ دا ہے اور اے ہی منک دی مہانتہ ہے کہ حکم دی پالنا بھی کر سکتا ہے حکم دی اُلنگنا بھی کر سکتا ہے رضا دچ بھی راضی رہ سکتا ہے رضا تو اُلٹ بھی چل سکتا ہے رضا دچ چلن دا منک نو سکھ مل دا ہے اور پربودی اے رضا ہے کہ جیو سکھ بھوگن جیو انند مان جیو پرسن رہن جیو کھڑے رہن پر جہاں نیم دی اُلنگنا کیتی ہے اے پربودی رضا نہیں ہے اے اُس دی چاہت نہیں ہے لیکن اُس نے کھل دتی ہے اے وی اُس دی دایا ہے اے وی اُس دی بکشش ہے اے وی اُس دی رحمت ہے جیسے نیم دی اُلنگنا ہوئی ویسی دکھان دا جنم ہوگیا ہے جیسے منک اکھ بند کر کے بھی چل سکتا ہے اکھاں کھول کے بھی چل سکتا ہے پر اکھ بند کر کے چلے گا ٹھوکر کھا جائے گا گرے گا چوٹا لگن گیاں اور جد چوٹا لگن زخم پہنچن تے گلا کرے پربودے میں ٹھوکر کھا گیاں تا پربود ایسا کہہ سکتا ہے تو نیم دی اُلنگنا کی تھی ہے اکھ کھول کے چلنا سی ویکھ کے چلنا سی ساہی گروہن صاحب جی مہاراج دی بانی دا بڑا سندر اکواق ہے کہ کبیر من جانے سب بات جانت ہی اوگن کرے کاہے کی کسلا ہاتھ دیب کوئے پرے منکھ دے ہتھ دے چھ بدھی دا دیپک پربود نے پکڑا دتا ہے تو اس روشنی لیچ اپنا جیون بطیت کر پر جہون منکھ آکھ بند کر کے چلے اس روشنی نو ویکھئی نہ ٹھوکر کھا جائے گر جائے اے ذمہ واری پربودے نہیں ہیں گرنانک دیو جی مہاراج دا فرمان آپ پہ دوشن دے ہی کرتا جم کر مغل پٹھایا کرتے پرکھتے کوئی دوش نہیں آمدہ پربودے کوئی دوش نہیں آمدہ جیو جد نیم دی اُلنگنا کردہ ہے تو دکھ بھوگن بھی کوئی نہ کوئی کارن وسیلے پیدا ہی ہو جائیں دے منکھنو دکھی ہونا ہی پہندے منکھنو ویبتہ سہیڈ نہیں پہندی تو سکھ پربودی رضا ہے پربودی چاہت ہے پربودی منگ ہے پربودے چاند ہے جیو سکھی رہے پر رضا تو منکھ اُلٹ چلے یا حکم تو منکھ اُلٹ چلے یا نیم دی اُلنگنا کیتی تو سوائے دکھ تو اور کچھ نہیں ہے اسی دیکھ دیں کہ سڑکتے چلن والیاں واسطے بقیدہ ٹریفک نیم رستے دے چلن دے نیم نردھارت کیتے گئے وہ میں جس واسطے کیتے گئے کہ ٹکراؤں نہ ہوئے کدھرے خامہ خائی کسی ری جان نہ چلی جائے اور کوئی منکھ اے آکھے اور دعوے نہ لکھے کہ میں چلنا تے سڑکتے ہیں نیم دی پالنا نہیں کرنے میں ٹریفک رول دی پابندی نہیں رکھنے گرے گا چوٹ کھائے گا وہ ذمہ واری گرن والے دی نیم دے بن چکے تو پربو نے بھی سنسار دے چیز جیون مو چلان دے نیم بنا رکھن نیم کینے وہ دھرم گرن تھا دی بانی اے پربو دے نیم مہا پرشان دے اکدیش اے اکال پرک دے نیم اے گاہے بگاہے دست دے رین دے نے زندگی دے نیم اے جیون دے نیم اے نے اور جتھے نیم دی اُلنگنا کیتی سوائے دکھ تو ہور کچھ نہیں ہوگے گا سوائے وقتہ تو ہور کچھ نہیں ہوگے گا اسے نیم نوں گرنانک دیو جی مہراج حکم کہنے اے بندے اُس دا اے حکم تیرے نال لکھے تو اکھان دا غلط استعمال کریں گا اور زیادہ استعمال کریں گا اکھان روگی ہوں گی تو زبان دیچ مِتھے آواک رکھیں گا رسنا مہلی ہو جائے گی تو کسے واسطے مشکلان پیدا کریں گا سوائے مشکلان دیس زندگی بتید کرنی پہ گی کہ پربو نے اس گھنگ دا نیم بنا رکھے ہے جیسے دھرتی نوں ایک بیج دے ہی ہے او بیج انانت گنا ہو کے واپس آنڈا ہے اٹل نیم ہے بیج چاہے چنگا بوئی ہے تی چاہے مارا بوئی ہے چاہے کسے زریلے بوٹے دا بیج بوئی ہے تی چاہے کسے امرت پھل دین والے پھل دارد رکھتا بیج بوئی ہے ایک بیج انانت بیج ہو کے پرفلت ہوں دے بویا یا ایک دانہ انانت دانے ہو کے واپس آنڈا ہے ہوں بہو کرم چاہے شب کریے چاہے اشب کریے تی انانت گنا ہو کے واپس آنڈا ہے کسے نوں سکھ دیتا ہے انانت گنا سکھ واپس آنڈا ہے کسے نوں ہسایا ہے ہسین الجھولی بھر جن دی ہے کسے نوں توں ایک پھل پیٹ کیتا ہے سمچے رستے دیچ پھل بچ جان دے لیں پر یاد رکھ تو کسے دی رستے دیچ صرف ایک کنڈا رکھے ہے زندگی دی ہر را دیچ کنڈیاں تو بنا ہر کچھ نہیں ملے گا تو صرف ایک روڑا ہی کسے دی رستے دیچ رکھے ہے اور جدر جان دے لیں گا روڑیاں تی چلنا پہ گا زمین نوں جو کچھ دیئی ہے واپس آنڈا ہے جگت نوں جو کچھ دیئی ہے واپس آنڈا ہے انانت گنا ہو کے واپس آنڈا ہے بس اینیم ہے دکھانال چھولی پری ہوئی ساڈی تو جگت نوں دکھ دیتا ہوئے گا ہنجوانال پری ہوئی ساڈی اکھ کسے نوں رونتے مجبور کیتا ہوئے گا ایک آلم دا کہنے ہیں مانا کہ اس زمین کو ننگلزار کر سکے کچھ خار کم ہی کر گئے گزرے جی دھر سے ہیں جتھو لنگے ہیں اے ٹھیک ہے کہ سمچی دھرتی نوں گلستا نہیں بنا سکے پر جتھو لنگے ہیں کنڈے ضرور ہوں جے لیں پتھرانو ضرور چنے آئیں تاکہ لوگ کی آسانی نال رستیانو عبور کر سکنے تو جو کسے دا رستہ آسان کر دا ہے اس منخدے اپنی رستے آسان ہو جائیں دے اور جو کسے دا رستہ مشکل کر دا ہے چاروں پاسے سوائے مشکلان دے اس دی زندگی رچ اور کچھ نہیں ہوں دا سابتن اے حکم تیرے نال لکھے آئے حکم رجائی چلنا نان کے لکھے آ نال اے حکم تیرے نال لکھے آئے اسنو تو من بھی سکتا ہے اسنو تو ٹھکرا بھی سکتا ہے نیم دی تو پالنا بھی کر سکتا ہے نیم دی تو پلنگنا بھی کر سکتا ہے اور ایک گل سپشت ہے اگر نیم دی پلنگنا منخ کر ہی نہیں سکتا تے نیم دی پالنا کرنا اس دی مجبوری ہوگے تو نیم پالنا کرنا دا اپدیش دینا ویارت ہوگے فضول ہوگے اسلامی ساہت دے اندر ایک بڑی سندر گاتھا ہے حضرت علی پیغمبری پرش محمد صاحب نے پچھلے میں دست بزتا حضرت کچھ میں بھی کر سکتا یا سب کچھ خدا کر دا ہے اللہ کر دا ہے محمد صاحب بڑے دور درشت اور اکثر پیغمبری پرش بڑے باریک بھی نہ ہوں دے انہیں نے کہا علی جی میں شبد پرمان دے رہا ہی بول کے تینوں سمجھان دی کوشش کی تھی نہیں سمجھ سکیں گا میرے بول تیری بودھ دی پکڑ دیچ نہیں آنگے اس وقت میں کسے وقت تینوں پر تکش پرمان دے رہا ہی سمجھان آنگا حضرت علی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بے پیاس میں نو ہن ہے پانے بھی ہن پلاؤ پرشن میرے پرانا چا ہن نکلے ہے کچھ میں بھی کر سکتا یا سب کچھ خدا کر دا ہے بہتا نہیں یہ پیاس پھر روے یا نہ رہ اس وقت تینی پورتی ہن کرو ہنے ہی میں نو سمجھاؤ تو محمد صاحب کہنے لگے علی تم اپنا ایک پیر زمین تو اٹھا لے چکھ لے اکدم سجا پیر حضرت علی نے زمین تو چکھ لے محمد صاحب کہنے لگے انہوں دوسرا بھی اٹھا دوسرا پیر بھی زمین تو چکھ مجبور ہوکے علی کہنے لگے اتنی ہو سکتا میں صرف ایک پیر ہی زمین تو چکھ سکتا دوسرا نہیں محمد صاحب کہنے لگے جیتوں دوسرا پیر چکھنا ہوئے پھر تینوں کی کرنا پائے گا تو حضرت علی کہنے لگے پھر جڑا چکے ہویا میں سجا پیر ہے انہوں رکھنا پائے گا زمین تے تائیں میں کھبا پیر دوسرا پیر چک سکانگا علی یہ تیرے سوال دا جواب ہے یہ تیرے پرشن دا اتر ہے دست بستہ علی کہنے لگے میں نہیں سمجھے تو محمد صاحب کہنے لگے توں ایک پیر چکن دی ستن ترتا رکھ دا زمین تو چک سکتا کھول لے اور توں سجا پیر چکے پر توں چاندہ تے کھبا پیر بھی چک سکتا سی ضروری نہیں کہ سجا پیر زمین تو چکنا سی کھبا بھی چک سکتا سی پر جے ایک دفعہ سجا پیر زمین تو چک لیا تو اسے وقت کھبا پیر چکنا اوکھا ہو جاندہ ہے اے منوکھ تو شب کرم بھی کر سکتا ہے اشب کرم بھی کر سکتا ہے علی پر جے ایک دفعہ اشب کرم دی چون کر لئی پھر شب کرم کرنا اوکھا ہو جائے گا اور اے ادھوں ہی ہو سکتا ہے جد اشب کرم دا پیر تو رکھ دیں گے تاہیں شب کرم کر سکیں گے ورنہ نہیں کرم کرنا دی تیری ستن تڑتا ہے پھل خدا دے ہاتھ دی چھے پھل ہاتھ اللہ دے ہاتھ دی چھے اتھوں تو پتن تر ہے تو اے آنکھیں بیڑتے میں بودتا ہے پھل میں نہیں کھانا پھل تینوں کھانے ہی پہے گا پھل اپنی جھولی دی چھے تینوں رکھنے ہی پہے گا کرم یوگی شری کرشن جی داوی ایسا ہی کہنا ہے اے ارجن کرم تیرے ہاتھ دی چھے پھل میرے ہاتھ دی چھے ہندوستان دے تمام ریبری پرشاندہ اے ہی کچھ کہنا ہے تے کرم کرن دی پوری اے منکھ تیری ستن ترتا ہے گرنانک دی شکشا دکشاوی اے ہی ہے ادم کریں دیا جیوتوں کماؤ دیا سکھ بھنچے دھیاں دیا توں پربھو مل نانک اتری چند ادم کر ایدہ مطلب ہے ادم کرن دی سمرتہ منکھ دے کول ہے پر آل سوندہ ٹنگ اے بھی منکھ دے کول ہے منکھ آل سی بھی رہ سکتا ہے منکھ ادم بھی کر سکتا ہے منکھ شب کرم بھی کر سکتا ہے منکھ اشب کرم بھی کر سکتا ہے منکھ اکھاں کھول کے بھی چل سکتا ہے منکھ اکھاں بند کر کے بھی چل سکتا ہے تو دکھ کی ہے نیم دی علنگنا نیم دی سوج نہیں نیم دی سمجھ نہیں پربودی دین دی سمجھ نہیں اور جد نیم دی سمجھ نہ آگے تے منوک نیم دی علنگنا کرے دکھ جھولی دچ پہ جاندہ جد بھی منوک کوئی دکھ ہی ہے انہوں اتنے سمجھ لینا چاہیدہ کدھرے میرے کل حکم دی علنگنا ہوگئی کدھرے میرے کل نیم دی علنگنا ہوگئی ہے جس طرح کسی دیش دا راج پر بند چل دائے تی راج سی کانون نیم بنا دیتے جاندیں پر منک اس نیم دی اُلنگنا بھی کردائے پھر راج ڈنڈ مل دا سنو کانون اسنو سلا دیں دیگے کانون دی درشتی ریچ وہ مجرم ہوندائے اس طرح پربو نے نیم بنا رکھے نہیں جتھے منک نیم دی اُلنگنا کردائے تت چھن اسے وقت دکھ اس دی چولیچ پہ جاندائے پربو اپنی طرف ہو بلکل نرلیپ ہے تٹست ہے ایک پاسے بیٹھ بیٹھا ویکھے وقت پکے لے تو صاحب کے انہیں حکم رجائی چلنا نامک لکھے آنا اس حکمی دی رضا دی چلنا کیڑے حکم دی رضا دی چلنا جو حکم نال لکھے آیا بس رضا دی چل دی آئی جھوٹ دی کاند ڈھے جا دی جھوٹ دی پا ٹوٹ جاندی گے منک سچیار ہو جاندائے سچ دی لینتا ہو جاندی گے اوہ حکمی جد اتنا وڈہ ہے تو اس دے حکم دیچ کی کچھ ہو رہے ہیں قدرتی گل ہے جد حکمی وڈہ ہے تو اس دا حکم بھی بہت وڈہ ہوئے گا جد اوہ آپ وڈہ ہے تو اوہ دی مریادہ بھی بہت وڈہ ہوئے گا اس دے حکم دیچ کی کچھ ہو رہے ہیں جگد گرو بابا فرمان کر دینے حکمی ہوون آکار حکم نہ کہہ آ جائی اس دے بنایا ہوئے نیم دے مطابق ہی آکار بن دینے آکار کھنڈان برہمنڈان دے گرہ نشتران دے آکار پہاڑان دے دریان جھیلان تے سادران دے آکار پشو پنکھیان دے کیڑے مکوڑیاں دے بنسپتی دے اور منوس دے سب کچھ حکم دیچ ہے بھانے اجو کے سمیں دچ وگیان اپنی چرم سیما تے پہنچے ہے لیکن وگیان نو اجے خون بنان دی جاچ نہیں آئی بھوجن تو خون کے میں بن دا ہے روٹی تو خون کے میں بن دا ہے اس دی سوج سمجھ اجے تک وگیان نو نہیں آسکی اس واجتے بندیاں دا خون کڑ کے بھوتلان دیچ بھر کے ہسپتالان دیچ رکھنا پہن دا ہے گلتے بالکل معمولی جیون وگیان بنا سکے آتما وگیان بنا سکے اس دا تے خواب بھی نہیں لینا چاہی دا وگیان کے خون بھی نہیں بنا سکتا بھوجن تو خون کے میں بن دا ہے اے سینس دی سمجھ تو پر ہے اے وگیان دی سمجھ تو پر ہے اور گل بالکل معمولی حالانکہ شریر دیچ جو بھوجن جان دا ہے وہی بھوجن خون بن دا ہے جو ان پانی اسی کھان دے ہیں اے ہی خون بن دا ہے سارا ان پانی وگیان کے دیگوں رکھ دو آنکھوں کسے آلے نال اسنو خون بنا دو اجے وگیان دی پکڑتا اے گل پرے ہے تو مننا پہگر سب کچھ ازدے حکم دیچ ہے ازدے حکم دیچ کی کچھ ہو رہے ہیں ساہب گرنانکہ دیو جی مہراج اس دوسری پوڑی دیچ وستار سے ذکت کر دے نے حکمی ہوون آکار حکم نہ کہہ جائے جتنے شریر نے جتنے وجود نے جتنے آکار نے سب مریادہ دیچ بڑنے نے سب حکمی دے حکم دیچ بڑنے نے اور کسے تھاں وی بھول نہیں کسے تھاں وی کمی نہیں ہر وستو اپنے آپ دیچ پورن ہے چاہے پہال نے ندی نالے نے ساگر نے گرہن چھتر نے کیڑے مکوڑے نے پشو پنکھی نے ہر وجود اپنی تھانتے اپنے ویچ سمپورن ہے مکمل ہے سو جتنے آکار نے پربودے بنائے ہوئے حکم دوارہ ہی بنے نے سیبکن حکم نہ کہہ جائی حکم اتنا وڈہ ہے کہ نکھی زبان نہ لکہہ نہیں جا سکتا اس پربودی بنائی مریادہ اتنی لمبی اتنی مہان ہے کہ چھوٹی جیں زبان نہ لکتن کرنے بہت ہو کی بہت ہو کی مول گل اس پوری دیچ اے ہے کہ سب کچھ ہو رہے ہے کیتا نہیں جا رہے ہیں ایک منوک ریل دیچ سفر کر رہے ہیں انہیں بکسا تے بسترا بھی اپنے سر دیتے رکھے ہویا نال بیٹھے ساتھی پوچھ دے نہیں ایسا کیوں سر دیتے تم بوجھ کیوں چکے ہیں کہیں دے میں چانہ انہوں سمجھ لینا ہی دھرم ہے انہوں سمجھ لینا ہی پگتی ہے اسنہوں سمجھ لینا ہی روحانیت ہے جو کچھ ہو رہے ہیں اسنہوں نہ سمجھنا تے اپنے کرتے بھاؤنوں پیدا کرنا بس اے ہی ادھرم ہے اے ہی بھول ہے اے ہی گلتی ہے ساہب کے انہوں حکمی اتنا بڑھا ہے کہ اس دا حکم آکھیا نہیں جا سکرا حکم نہ کہا جائی پھر بھی صدگر چلو رسنا چھوٹی سہی گل چھوٹی سہی تو چلو پربودی چھوٹی گل دا ذکر ہو رہے پوری نہیں تاہاں پھر بھی کچھ اُس حکم بارے ویچار تو صدگر دست دے حکمی ہوون جی حکم ملے وڑے آرے جتنے جیو نے پربودے بنایے ہوئے حکم دے چھوٹی بنایے او دی بنایے ہوئے مریادہ دے چھوٹی بنایے پنچیاں دے پنک تے پنکھاں تے رنگ بڑے باترتیب نے مچھلی دی شکل منوکھ دے شریر دیچ اک اک نس دا اپنی تھان دے تے ہونا بڑی اگمی تے عدو تی مریادہ دی جھلک سامنے دکھائی دیں دیگے سہی بکنل جتنے جیو نے انہاں جیوان دیچ چھوٹے تے وڈے اُتتم تے نیچ اُس دے حکم دے مطابق نے دیکھ دیاں اُتتم تے نیچ ہر پدارت تے ہر وستو تے ہر جیو دے چنے پتھران دے چھوو سنگ مرمر سب تو اُتتم ہے ویسے ہیرہ بھی ایک پتھر ہے پتھران دی شکھر پتھر ود تو ود اپنے بلندی نو چھو سگ دے تو او ہیرہ ہی ہے پر ایک آم پتھر ہے آم تو او ایک نیمہ ہے ایک اُتتم ہے پربو نے آپ ہی اے مریادہ بنائیے پتھر تو ہیرہ کے میں بن دا ہے منوکھ دی سمرتھا تو پرے دی گل ہے ہیرے نو کوئی پتھر بناوے منوکھ دے وستی گل نہیں پتھر تو کوئی ہیرہ بناوے منوکھ دے وستی گل نہیں لیکن اتنی گل سپشت ہے پتھری ہیرہ ہو جاند ہے یہ حقیقت ہے تو ہیرہ پتھر دا اُتتم روپ ہے پتھر پتھر دانیوہ روپ ہے بنسبتی دی جھات ماری ہے چندن سرمور ہے ایدہ کوئی مقابلہ نہیں کہ کروی ہے جاند ہے ایسے درخت نے کوئی پھول نہیں پھل نہیں مہک نہیں گن نہیں پر مہک سگندی تے گن نال بھرپور کھڑا ہے چندن اے اتم وستو اے اتم سگندی اے اتم اس دا روپ پری پوراں پرماتماں دا بکشش کیتا ہویا ہے پھولاں دچ جائیے تے کمل دی اپنی دنیا انجھ آقدا بھی پھول لوند ہے گلاودا اپنا ایک خاص ازتھان ہے پر آقدے پھولنو گلاودے سامنے رکھیے تاں کہنا پیندہ ہے پربو تیری بڑی ہوئی مریادہ دے مطابق کوئی آقدا پھول ہے کوئی کمل دا پھول ہے دو سو آجا پا جاپ جی پوڑی نمبر دو سن دے پہ اسی تے تقریباً چالی کو منٹ دیا پا اس قطحہ نو سنیا جو کہ گیانی سنسنگھ مسکین جی نے بیان کی تا تے اوہ ہی ایشو کے چالی کو منٹ تو بعد جڑا اپنا کیمرہ ہو ہیٹ اپ ہوئی اندھا اندھا باقی پارٹ تیرہ منٹ رہ چکے نے دوستو اس قطحہ دے اوہ اپا انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو چھے دیکھاں گے یہاں اور دو چار دن دے اندر دیکھاں گے کیونکہ میرے کول جڑا سٹیم دوستو کیمرہ ہے یہاں جڑا میں جن دے تو ویڈیو بنانا اندھی سپیس بھی تھوڑی ہے اوہ چالی کو منٹ دی ویڈیو بناندھا دوستو ہون اپا ایک گال کریے کہ اس قطحہ دے اندر یہاں جاپ جی دی پاڑی نمبر دو دے اندر انسانیت نو جو تعلیم دیتی گئی ہے دوستو وہ انتہائی زیادہ اپورٹنٹ یعنی کہ خاص تعلیم دیتی گئی پہلے نمبر دے ایک آگا کہ انسان تے منوخ دے درمیان جڑا رشتہ ہے وہ ساچ دا رشتہ ہے لیکن جی تو اس رشتے دے اندر چوٹھا آیا اندھا ہے تے پھر انسان اللہ دے حکم دی اولنگنا نا فرمانی کردہ جب کہ اندھی کلپنا بھی کر سکدہ اوزدہ حکم نو منوی سکدہ جدو کوی انسان رابد حکم دی اولنگنا کردہ نا فرمانی کردہ اوزدہ چوٹھا دوک نہیں ہے تے جدو اندھی حکم دی یا اندھی رضا دے مچ رازی ہو یا اندھا تو انسان دی زندگی چوٹھا سکھان دے نے انسانو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر اندھی زندگی دے اندر دوست دوک نہیں ہے اندھا مطلب ہے کہ او کیتی نہ کیتے راب دے حکم دی نافرمانی کر رہا ہے تے اگر زندگی دے اندھر سوکھنے جو کہ بہت مشکل کام میں کہ راب دی رضا دے وچ رازی رہنا انسان جو بھی کام کردہ ہے اندھا کریڈٹ اپنے آپ انہوں دندہ ہے کہ اندھا میں ادم کیتا ہے میں میند کیتی تے منو اندھا پھال ملیا جبکہ اندھا کریڈٹ اگر راب انہوں دے گا تے راب انہوں ہور زیادہ دے گا انسان نے کہا میں دن رات ایک کر کے اے مایا کمائی دن رات ایک کر کے میں مال کمائی تے میں دن رات ایک کیتی تے میں اس طرح اس مقام تے پہنچا جبکہ او سارا کو شراب کر رہا حضرت علی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس قطعہ دے وچ پوری نمبر دو دے وچ بیان کیتا گیا جو کہ انتہائی زیادہ ایموشنل سی میرے واس سے کیوں دوستو کیونکہ مسلمان ہوں دے نا تے اسی کسے دوسرے مذہب دے لوگاں کھولو انہا دیجی دو تعریف سننے ہیں بہت ہی پیار پیارا لگ دا اوورال اس قطعہ نو اگر دکھا جائیں گے نا دوستو اوورال تے اس ساری قطعہ ہر بندے دی زندگی تے اپلائی ہون دی بھی یہ ایس ٹیم ایس ٹیم میٹیریلیزم مادیت دے دور دے اندر ہر انسان جو کہ دکھی ہے سکھ دی پرسنٹیج اگر آپا دوستو دیکھا گے تے پانچے پرسنٹ لوگ سکھینے تے پچانمے پرسنٹ دکھینے کوئی کسے دی ترقی تو دکھی ہے کوئی کسے دی سیت تو دکھی ہے یعنی کہ انہا سیت مند کیوں ہیں تو کوئی اس وعات سے دکھی ہے کہ میں نو کیوں ہونی میلدہ پیا جبکہ میرے پڑوسی نو یا میرے نالدے نو بہت زیادہ میلدہ پیا اچھا ہونہ پہ گال کریے کہ بابا گروہ نانک صاحب شاید فرمان دینے اگر گلتی ہوئے تو معاف کرے کہ کرمی کرمی ہوئے وچار آپ سچا سچا دربار یعنی کہ او خود سچا ہے تے انہا دربار بھی سچا ہے تے او سچی اندینال پیار کردہ ہے او صدیق یعنی کہ جو سچ بول دینے انہا پیار کردہ ہے جو اپنی زندگی دیندہ ہے ساتھ نو اپلائی کردینے سچائی نو اپلائی کردینے خدا انہا پیار کردہ ہے ہون اے وے کہ میں اس قطعہ نو سون رہا سی تے تقریباً آپ کا قطعہ کافی زیادہ سون لی تے ایک تھوڑا جے حصہ اس قطعہ دا باقی رہا گیا تے اس قطعہ نو اتھے انڈ اس واسے کرنا پیار ہو ہی جڑا میں توانو ویڈیو دے انڈ تے ایت دسیا دوستو باقی تقریباً جو ٹائم ہو رہا دوستو وہ بھی ٹائم ہی تقریباً اپنے ڈیوٹی دا ہو رہا انشاءاللہ آپا اس قطعہ دا دوسرا پارٹ ساتھ واج کے چھبی منٹ دوستو ہو گئے نے تے تھاڑے ساتھ اپنا جو ہے سسکرائب کرے آجے اگر تسی چاندے ہو کہ اپا اس اس سلسلے نو اس سیریز نو جاری رکھیے تے دوستو اپا پارٹ کار لانگے کیونکہ میرے کیمری سپیس تھوڑی ہے تے اپا پارٹ وائز یعنی کہ اگر کیانی سنسنگ مسکین جی دی کتھا ایک اکانٹے دی ہے تے اپا ادھا ادھا کیانٹہ ہونو ضرور سنا کرانگے تے یہاں ادھے کیانٹے دی کتھا ہوئے کوئی یا کوئی اور پیاری کتھا ہوئے تو توسی میرے نمبر تے ضرور شیئر کریا کرو آپاں جو میں ٹائم ملدہ جاندہ وقتاں فا وقتاں آپاں اس کتھا دی ریکویسٹ نو پورا کرانگے کیونکہ اپنے چینل دا ہے مقصد کہ لوگاں تک سچائی پہنچے لوگاں تک حقیقت پہنچے انسانیت نو گیان ملے سانو گیان ملے ملنے نمی ویڈیو دینا اپنا توسی خیار رکھے جے دوا مچ یاد رکھے جے اللہ نگے بان شکریر